بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو اس کے اس سے جڑے رہے ہیں مہدی کاغنی صاحب کی آواز بنے ہیں اور جن کی وجہ سے میرے خال میں آج میڈیا کے ذمہ دار صحافیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے موزز سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے موزز جج صاحبان کا جن کے آرڈر کی وجہ سے ہمارا رائٹ ریکنائز کیا گیا کہ ہم جو میڈیکل رپورٹ اس کیس پہ آپ کے سامنے آئی تھی جس نے بچی کو سترہ سال کے قریب بتایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اس بیان کی جو نہ جانے کس انفلوینس کے تحت دیا گیا کہ میں اٹھارا کی ہوں اس کی تائید ہو رہی تھی نہ کہ والدین نے جو نادرہ کے ریکارڈ پروڈیوس کیے تھے جس میں چول سال عمر تھی اس کی تائید ہو سپریم کورٹ کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے موزز میجسٹیٹ صاحب کا جنہوں نے اس کیس میں اسی کلاس چلان ایکسپٹ نہیں کیا اور فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر دیئے جس کی وجہ سے ہمارا میڈیکل بورٹ سامنے آیا اور اس کے حوالے سے جو میڈیکل بورٹ کے دس موزز ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی چیئرمن کے ساتھ جو اس میں پولیس سرجن ہیں جس میں فورنسک ایکسپرٹ ہیں جو ریڈیالوجسٹ ہیں ان تمام کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اپنی کروائی مکمل کی وہ دو بار انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے بھی یقینی بنایا کہ جلد سے جلد اس کے اندر پیش رفت ہو آج جو ریپورٹ آپ کے سامنے عدالت نے پیش کی گئی اس سے جو میرے کلائنٹ سید مہدی علی قازمی صاحب اور ان کی بیگم سائمہ قازمی صاحبہ کا موقف تھا روز اول سے کہ ہماری بیٹی انسیڈنٹ کے ٹائم پہ اگوا ہونے کے ٹائم پہ چودہ سال سے بھی کم تھی اس کی عمر تیرہ سال گیارہ مہینے انیس دن تھی وہ اب جا کے چودہ سال ہوئی ہے اور ان کے تمام اریجنل ڈاکیومنٹس جو دکھا رہے تھے اس کی آج تائید ہوئی ہے اور ایک بہت سبر آزمہ مرحلے سے یہ گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرے ہیں چونکہ وہ بچی ابھی بھی اپنی والدین کے آغوش میں نہیں ہے دوسری بات اس کیس کے اندر بہت زیادہ میڈیا کی سطا پہ بھی اور میں نے اعداداتوں کی سطا پہ بھی دیکھا مہور بنایا ہوا رہا بچی کا بیان میں آج ایک سوال کروں گا کہ کیا اسلامی جمہوری پاکستان میں انصاف کا ملبا کمسن بچیوں کے بیانات اٹھائیں گے کیا اس ملک میں پولس انویسٹیگیشن کا ملبا کمسن بچی کے کندے پہ ڈالا جائے گا کیا اس ملک میں عدالتی کروائیاں اور انصاف ایک کنسم بچی کے آپ کندوں پہ ڈالیں گے اور اس کے بیان کے اندر تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے آج یہ ثابت ہوا کہ تین عدالتوں میں بچی نے بیان دیئے اور تمام بیان اس بات سے شروع ہوئے کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں اور پہلا جملہ ہی اس بیان کا جھوٹ ہے آج یہ ثابت ہوا کہ نکاح کے اندر جو بچی کی عمر لکھی ہوئی اٹھارہ اور آگے لکھا ہوئے خود مختار وہ ایک جھوٹ ہے اس نکانامے کی ویلیڈیٹی اور وہ کن حالات میں ہوا ہے وہ بھی سوالیاں نشان ہیں اور کن دباؤ کے اندر یا کس اثر کے اندر یا کس اثر غلانے کے اندر آنے کے بعد عدالتوں کو میس گائیڈ کیا گیا ہے ہمارا موقف یہ کہ موزز سندھائی کورٹ کے ججز کو پروپر اسسسٹنس نہیں دی گئی اور اے جی صاحب کی جانب سے بھی اے جی سندھ کی جانب سے بھی پوش کیا گیا کہ جی بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے اور پولیس نے بھی موقف اختیار کیا گیا کہ بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے اور پھر ایک ایسی میڈیکل رپورٹ جو کہ پروپر نہیں تھی وہ سامنے لائی گئی جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جو آپ کے سامنے آیا جو ہم سب کے لیکس سوالیاں نشان تھا یہ پروپر پروسیجر ہے ہمارے قانون میں اسٹیبلش ایج ڈیٹرمنٹ کرنے کا کہ ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور صرف آپ کی ہڈیوں کا نہیں آپ کے دانتوں کا آپ کے غدوخال کا آپ کے ہارمونز کا تمام طرح انٹرنیشنل سینڈر سے جائزہ لیا جاتا ہے اور جب وہ کروائی مکمل ہوئی ہے تو بچی کو قریب ترین پندرہ کے یعنی کہ اب جو چودہ ہم بتا رہے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق اس موقف کی تائید ہو رہی ہے اسٹیج کے اوپر جب یہ بات کلیر ہے کہ تمام ایویڈنس وہ میڈیکل ہو یا وہ نادرہ ہو بچی کو سولہ سال سے کم انڈر سکسٹین پلیس کر رہے ہیں تو تازیرات پاکستان کے تحت پاکستان پینل کورٹ کے تحت سیکشن تین سو اکسٹھ ہو تین سو تیرا سٹھ ہو یا تین سو چونسٹھ اے کیوں نہ ہو جو ایج سپیسیفک افنسز ہیں اگوا کی جانب سے کمسن بچیوں کے حوالے سے ان تمام کی انگریڈینٹس اٹرائٹ ہوتی ہیں اگر پہلے یہ سوالیاں نشان تھا کہ جی شادی تو پنجاب میں واقع ہوئی ہے سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے تو پنجاب کا قانون بھی سولہ کی شرط لگاتا ہے وہ شادی بھی غیر قانونی ہیں وہ انگریڈینٹس بھی اٹرائٹ ہوئی ہیں مزید یہ سولہ سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا جسی رشتے کیلئے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی تو بچی ڈھائی مہینے سے بھی تھرٹ میں تھی اور ابھی بھی تھرٹ میں ہے اور میں اگین کہوں گا اس کا تائین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کریں جہاں والدین کا موقف ہے کہ کمسن بچی کو ورگلایا گیا ہے بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے بار بار اسے ایک سیٹمنٹ کروا کے جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے بچوں کو ججننگ کرنا ہے ہم نے ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے نشرو نما کرنی ہے پرورش کرنی ہے تربیت کرنی ہے غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنی ہے دھوکے میں آ جائیں تو نصیت کرنی ہے بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ سال عمر ہوتی ہے ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے میں معاشرے سے بھی کہوں گا برائے میرے بانی ہیں اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں کریکٹر اسیسنیشن کسی کا نہ کریں یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے یہ کیس اس کے اندر سائیڈز پک نہ کریں کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں کا اور پلس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کہی بھی بات کے اوپر پشتا رہے ہوں گے ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر تیع ہے یہ آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دیکھے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے اس کا آئین قرآن اور سننے کے تابعے ہیں اور آئین کے تحت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں اس کا جائزہ فیڈل شریعت کورٹ لے گی اور فیڈل شریعت کورٹ دوزار بیس میں یہ فیصلہ کر چکی ہے پنجاب کا جو چائنڈ میریج لوہ ہے جس میں سولہ سال سے کم عمر غیر قانونی شہدی ہے وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے غیر شرعی ہے وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے اس کے اوپر فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں انیس سو چراسی کے پانچ رکنی بینچ کے جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلنج کا لاؤ وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤں میں کس کس ڈر میں کس کس خوف اور انفرنس میں ہو سکتی ہے یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں یہ میری کوئی ذاتی رہا ہے یا میجیز آپ کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی روزے اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے اس کیس کے جو آئیوں ہیں جو ڈی ایس پی صاحب ہیں اسی آئی اے کے وہ تین سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے میرے پاس کوئی ایوڈنس نہیں ہے وہ ایک عجیب آئیوں ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کاغنیزبل افینس لگا ہوا ہے اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجی نہیں دیتا اس کے ساتھ وہ تصویریں کھچوا کے سمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ شرم کی بات ہے یہ ایک تکلیف دے بات ہے آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیکیشن ایک کاغنیزبل افینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے اس کو ریمانڈ کیجئے آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے یہ کس کا کا روائی ہے اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیکیشن آرڈر کے بعد میٹیکل بورڈ کی کروائی کے بعد میڈیا کو آکے کہنا زد کر کے ایک پرسنل بھی اڈاپٹ کرنا کہ یہ اگوا کا کیس نہیں ہے ہم کیسے ریلائک کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیکیشن آفیسر کلیرلی دیں گے میں سترہ جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے آئی جی انویسٹیکیشن کو صوبے کے میں اس کے بعد دوبارہ چار دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے آپ کے علمے ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی عدالت نے اس وقت یہ کہا کہ درخواست مستلط کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورٹ کا ریزلٹ آنے دیں اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو مضور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے چونکہ ہم اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے والدین کے پاس نہیں ہیں اور شاید پولس کو ابھی بھی کنفیوشن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹٹ لیبرٹی ہے تو ہم کیا کریں تو اس حوالے سے ہم آلہ دالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے یہ میڈیکل بورٹ کی کروائی ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیٹس میں درخواست دیں گے یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حضب بیجا کی کروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے وہ جو فیٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اندن فائنڈنگ ہوتی ہے وہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہوتی ہے وہ ابوری فائنڈنگ ہوتی ہے وہ حتمی فائنل کنکلوجن نہیں ہوتا کسی کیس کا بچی کو سیٹ اٹ لیبرٹی کیا گیا تھا پرسوانٹ ٹو دے ایج سرٹیفیکیٹ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں وہ ایج سرٹیفیکیٹ نل ان وائیڈ ہو چکا ہے اس میڈیکل بورٹ کے بعد اس ایج سرٹیفیکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے تو وہ جس سیٹ اٹ لیبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے ان سینس کے ہائی کورٹس کو ریکنائز گرے ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی کیبل نہیں ہے چونکہ وہ اس سیٹ اف ایٹس پہ اپنی کیبل تھا اب سیٹ اف ایٹس چینج ہو گئے ہیں مزید حقائقہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں اس کیس کے اندر اگرین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا جہاں بہت مضبط چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا جہاں مجھے بہت مضبط چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری صرف اس کیس کے وکیل نہیں کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا مجھے نہیں پتا جان بوچ کے غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے آلائکار بنے کنسیلمنٹ آف کیڈناپنگ کے یہ کیڈناپنگ کا کیس تھا اس کو چھپانے کے آلائکار بنے چائلڈ میریج کا کیس تھا اس جرم کو چھپانے کے آلائکار بنے سیکشل افینسز سے بچی ایکسپوز ہے اس کو چھپانے کے آلائکار بنے تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں چاہے ٹیلیویجن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں خدا رہا آپ کے لئے ایک سٹوری ہے وہ آگے بڑھ جائے گی آپ نے اس کے حصے کے سسکرائبرز اور ویوز کلٹ کر لی ہیں آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی ویوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کا ریوینیو بھی آتا رہے گا مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اس راہم میں زندگیاں برباد کرتے بھی آگے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں ایک نصیت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں اور اگر کچھ لوگوں سے جانے ان جانے میں غلطی ہوئی ہے اگر ان کو مسرپیزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی بچی شد اٹھارا کی ہے تو اس میڈیکل بورٹ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینسز سے قوم سے اور خاص طور پر بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے از اہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں پروسیکیوشن کی بھی لیسنز ہیں عدالتوں کو بھی اپنے پرسیزرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کروائی والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں اور میرے خیال میں جس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں میں گزارش کروں گا اب میجی صاحب اگر کچھ تاثرات کا اپنے اس وقت اظہار کرنا چاہیں پھر ہم آپ کے سوال لیں گے سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ دا کروں گا کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکیگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھے ہوتا سیکنڈی آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ دا کروں گا آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ دا کروں اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں ان سب کا شکریہ دا کروں گا میں نے دھائی مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنہ ڈیکلیئر ہوئی ہے اور اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائے ڈائریکشن پہ آئے اور جتنے اس پہ کلپریٹس اس میں ہیں وہ ریسٹ ہو اور یہ ایک نمونہ بسیکلی بنے تھا کہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوانہ کر سکے اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں غلطی کر کے ایک فیصلہ اٹھ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام آباب کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے کلپ کو سپورٹ کریں میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوینس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہا ہوں گا اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ اللہ وہ میرے پاس ہوگی اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی تینکیو دیکھئے صوبے کا کوئی بھی افسر آئی جی ہو میرے خیال میں بہت ایکسپیرینس کے بعد بہت سروس کے بعد اس حدے پہ پہنچتا ہے ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے میری یہی توقعات اور یہی گمان غلام نبی محمد صاحب کے حوالے سے بھی ہے میرے لیے بہت محترم ہے وہ مگر صوبے کا آئی جی ہر کیس کو پرسنلی انیلائز انیلیسیگیٹ نہیں کر رہا ہوتا یقینی طور پہ وہ اپنے جونئر افسروں سے ریپورٹ طلب کرتے ہیں کہ بھئی اس کیس میں کیا تفتیش ہوئی ہے میرے خیال میں اس کیس میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ جو آئی او صاحب ہیں جو تیس تاریخ کو اپوائنٹ ہوئے ڈی ایس پی جو سی آئی اے وی سی سی سے ہیں انہوں نے اپنے سینئر کو پرسنلی اپ ڈیٹ نہیں کیا چونکہ وہ خود اس کیس کی پرسنلی تفتیش نہیں کر رہے تھے اور شاید آئی جی صاحب کا بیان جو ہے وہ اس مس ریکورٹنگ کے اوپر اس انکومپیٹنٹ ریکورٹنگ بے بیس تھا میرے خیال میں جب وہ خود ان کے سامنے کے حقائق میڈیا کے ذریعے اور عدالتی کاروائی کے ذریعے اب آئیں گے تو وہ وہی موقف اختیار کریں گے جو کسی بھی ایک ذمہ دار سینئر پولیس آفیسر کو اختیار کرنا چاہیے تو ہمیں ایک ہمیشہ مضبط گمان رکھنا چاہیے جو کتائیاں آئیں جو غلطیاں آئیں وہ ہم ہائلائٹ کرتے رہیں گے بٹ ہم نے مسئلے کے حل نکالنے ہیں اور دیکھیں انویسٹیکیشن ایجنسی اور اریسٹ کرنے کے ایجنسی پولیس ہی ہے اور انصاف کرنے کے لئے دارہ عدالت ہی ہے ہم کوئی سڑکوں پر عدالت نہیں لگا سکتے ہم صرف ہائلائٹ کرنے کے مسٹیک سے آئیں ہیں اس گمان کے ساتھ کیا بہتری آئے گی یہ آپ کا مجید صاحب کے لئے سوال دیکھیں مجید صاحب میرا سوال دے رہے ہیں جنہاں تک بہت زیرہ کے سمائٹک اعتادوں کے ہم نے اس کو بہت پڑا بہت سنا بہت دیسا ہوں اب اس کا فسلہ جو بھی ہونا ہے وہ دیکھتے ہیں ہماری جوائے آپ کے ساتھ ہیں آپ کی کو بہترین ہونا ہے ہاتھ سکری اپی شیئیٹ کرنے کے ساتھ جنہاں آپ دواز دے رہاں ایک میرا سوال ہے ایک سوال ہے اس کو جون ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے اس قیس کو جس طرح کسی دیا ہے جس طرح کسی دیا ہے اس کی ایج کی ایویڈنس کی رہا ہے اکارڈکو نادرہ جو صالت آپ کا جنہاں سیکنڈ یہ ہے کہ میرا سیکنڈ یہ سوال ہے جو لے کہ یہ دواز دریا جو کراچی سے نہ ہو گئے دیکھیں میں آنسلی بتاؤں میں بھی اگر ٹریول کروں گا نا پنجاب کے لیے ایک لمبا سفر کروں گا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے ساید کوئی کمپنی دینے والا ہو تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ پاسیبل بھی نہیں ہے کہ بچی کیلے ٹریول کر کے گئی ہے اس سب چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی یہی ایک کوئیسن مارک بہت بڑھایا اور میرے خیال سے جبران بھائی زیادہ بیٹر اس چیز پہ روشنی ڈال سکیں گے کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں چیزیں نظر ہی نہیں آئیں اس نکتے کو ٹچی نہیں کیا گیا اس نکتے کو ٹچ ٹپ کیا جاتا اگر اس حوالے سے پولیس انٹرسٹڈ ہوتی آئیو صاحب سوال کرتے آئیو صاحب نے نہ گاڑی کی میک پتا کی نہ گاڑی کا نمبر پتا کیا کہتے ہیں جی ایک بچی اکیلے سفر کر کے گئی ہے یقینی طور پہ وہ اٹھارہ بیس گھنٹے کا سفر ہے اس دوران ڈرائیور اور بچی کی بیچ میں بات بھی ہو رہی ہوگی شاید وہ کوئی نام کے لیے پکار رہی ہوگی کوئی تعرف ہوا گا کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا ہے لاہور میں تو سیف سٹی کے بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ گاڑی کس وقت انٹر ہوئی تھی لاہور کے اندر جو کہ پرائیوٹ ٹیکسی بتائی جا رہی ہے نا جس کے اندر جو ابھی تک بات بیان دیا گیا کوئی بس تو بتائی نہیں جا رہی تو وہ کس وقت انٹر ہوئی کس میں کی گاڑی تھی کیا آپ نے وہ گاڑی ایڈنٹیفائی کی کسی کیمرے سے ٹول کی اوپر یا کہیں اور یہ بہت سارے سوال ہیں دیکھئے اگر کہیں نہ کہیں چونکہ اس کیس کے اندر کچھ سینئر افسر کی سکی ہوئی تھی ان کے تبادلے ہو گئے تھے وہ سسپینڈ ہو گئے تھے اور اس لیے اگر پولس کے کچھ افسروں نے یہ ویو لے لیا تھا کہ اگر پرسنل ویوئر ذاتی ویوئر کہ جی کم عمر بچی بھی اگر ہاں کر دے تو شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ پولس کی وردی پہن کے کیا کر رہے ہیں آپ پھر اپنے گھر گھرسی سمع لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے چونکہ ہم تو تازیرات پاکستان پاکستان پینل کورٹ کے تحچہ لیں گے نہ جو سپیشل لاؤز بنے ہوئے چائل پروٹیکشن کے لیے یہ سارے پہلو پولس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیے گئے آپ یہاں تک اندازہ کر لیجئے کہ جو بیان بچی نے پولس کو دیا اور جو بیان مرکزی ملزم نے دیا دونوں نکاح کی عمر تاریخ الگ بتا رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے سترہ کو نکاح ہوا ایک کہہ رہی ہے ٹھارہ کو نکاح ہوا ملزم کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کرنے کے لیے ہم نے فل مختاری کا ایک سرٹیفیکٹ حاصل کیا دالت سے پولس آج تک وہ فل مختاری کا سرٹیفیکٹ حاصل نہیں کر سکی جس کی بیس کے پر وہ کہانے جی ہم نے نکاح کر کے دیا تھا تو اس کیس کو تو ایک طریقے سے آپ دیکھئے کہ دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تفتیش کی جاری تھی سلجھانے کے لیے تفتیش نہیں کی جاری تھی اور یہ خدشات ہم نے انڈ رائٹنگ مستقل بار بار بارہاں عدالت کے ذریعے اور سینئر پولیس آفیسز کے ذریعے رکھے ہیں کمپیٹنٹ آتھولٹیز کے سامنے کس کو کنسیڈر کریں دیکھیں چونکہ اس کیس کے اندر نیو فیکٹس آئے ہیں تو عدالت کو ہم پروپر اسسسنس دیں گے ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے ہم روز وہاں پیش ہوتے ہیں اور روز سیکھڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے مگر دیکھئے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ اور صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے عدالت کو پروپر اسسسنس ریکوائیڈ ہوتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پروپر اسسسنس دیں یعنی کہ جو ایکچول فیٹس آف دی کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے ان کو معاونت دیں تو ججز ہمارے بالکل قابل ہیں وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر اس میں ہے کہ انصاف کریں گے ہمیں وہاں سے بھی ایک پوزیٹیو امید ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ کو عدالت ناصبہ کہا تھا اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور دو ٹوک رکھیں گے ماں کی آغشتے بہتر کوئی شلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے پہلی بات دوسری بات اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہے جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو ایک سے دو دن کے لیے بچی کو ایک شلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا اس شلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے خود عدالت میں آکے اس کیس میں تعرف کرایا کہ جی میں اس شلٹر ہوم کی وکیل ہوں حضرت صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں ابھی تو بچی شلٹر ہوم میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں آپ اندازہ کریں ہم کیسے شلٹر ہوم کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمیسٹیشن پر بھروسہ کر سکتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نیجی ادارے کا بڑا دالت کے سامنے ہم یہ بات دو ٹوک رکھیں گے اور شلٹر ہوم کو بھی چاہیے کہ جب آپ پر پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کمسن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعرف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمیسٹیشن موثر کریں آپ کی جو وقلہ ہیں وہ چائلڈ میریجز کیس میں جو مرکزی ملزم وہ ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہم کیسے ریلائے کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں کس کو کیا ایکسس اور کتنی ایکسس ہے تو پوری کریڈیبریٹی شیٹر کرنے والی بات ہے اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائر اور انسپیٹ کرنی چاہیے تھی ایک بچی ہے جب ثابت ہو گئی ہے کہ کم عمر ہے قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے جس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضا مندی کے تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پر دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائل میریج کا پہلا کیس کور کر رہے ہوں مجھے یہاں پر کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو ابان کے دوہل عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھی مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے ہم ایک کیا سرائی میں ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے ایک illegal confinement کے اندر ہے اس میں کوئی مضبط پہلو نہیں دھونا جا سکتا یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھیرپی کی گائیڈنس کی والدین کی شفقت کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں کیا کیا خوف دلائی جاتا ہے یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے بچہ پھر بچہ ہے اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے یہ توقعات ایک اڈلٹ سے ہوتی ہیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا بچہ تو ورگلا جاتا ہے وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی بھائر لے گیا گیا اسے تو یقینی طور پہ اور یہ دیکھیں چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تائین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اصل معاملہ کیا ہے تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے یہ کوئی ڈراما نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے یہ میں جرنلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا ہر بندہ ڈیٹیکٹیف بناوا ہے اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں وہ پہلو نوٹ کریں میں اگین ایک بچی نے گھرانا ہے اس کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے پلیز شفقت سے پیش آئیے اس میں سے صرف عوام کے لئے جو چیز ہے وہ سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے رابطے بڑھائیے اس کیس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بچی جو مغویہ بنی وہ اگواکار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی اس حوالے سے والدین ذمہ داری بڑھتے ہیں اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون شرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اطراف میں فیزیکلی نظر آ رہا ہے اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا اور یہ ایک اور پہلو اکثر لوگ یہ بھی ایک ایک سکیوز لے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لڑکے بھی سزادہ عمر کا نہیں ہیں قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ ایٹین ابو ہے اور لڑکا ایس پر از نادرہ ٹوئنٹی پلس ہے اور یہ سبجیکٹف چیزوں کے اوپر آپ اپینے نہیں چینج کر سکتے تھے کل کو لڑکی لہور لے جائی جاتی ہے پتہ چلتا جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر پینتالیس سال ہے ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھیں تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا چونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا تو بے فضول وہ بے تکیسی باتیں جرم ہے تو جرم ہے اس میں ہمیں جواز بھی تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند نامسند کے مطابق شکریہ